السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ کے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تمام لوگ کو خوش رکھے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں نہاری کی ریسیپی جو کہ آج ہم بغیر بوم کے گوشت کے ریڈی کرنے والے ہیں اور اس کا ذائقہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے آنے والا ہے اور یہ ہم آج ریڈی کریں گے اپنے گھر کے مسالوں سے تو آپ یہ ریسیپی کو فل وچ کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور اس ریسیپی کا ذائقہ اتنا زبردست بننے والا ہے اور اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم جو گھر میں نہاری بناتے ہیں تو عموماً اس کا جو شوربہ ہوتا ہے وہ بہار کے شوربے کی طرح اتنا لیزدار نہیں بنتا ہے خالی لوگ کون فلارڈ ڈال کے بناتے ہیں تو وہ اتنا مزے کا نہیں بنتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اوریجنل طریقہ کہ کس طریقے سے ہم نے اس کے شوربے کو اس طریقے سے لیزدار بنانا ہے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلی میں آئل لے لیا ہے یہ تقریباً ڈیٹ پیالی آئل ہے کیونکہ نہاری میں آئل تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے اب اس آئل کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس ایک عدد میں نے درمیانی پیاس تھی جس کو باریک کٹ کر لیا تھا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے جب تک ہماری پیاس جو ہے وہ براؤن ہو رہی ہے تب تک ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں مسالے میں ہمیں جو چیزیں درکار ہوں گی وہ یہ ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے سونٹ لی ہے یہ سونٹ ہے اس طرقے سے ملتی ہے ثابت بھی ملتی ہے اور پی سی وی بھی مل جاتی ہے تو اس طرقے سے آپ جو ہے سونٹ لے لیں یہ لونگیں ہیں چار ادد یا پانچ ادد لونگیں لے لیں کالی میرچ ہے ہاف ٹیبل سپون اور یہ ہے بڑی لائچی سے بڑا اچھا فلیور آئے گا یہ تین لی ہے میں نے اور زیرہ ہے ہاف ٹیبل سپون اور یہ ہیں بادیان کے پھول تو ان سے بڑی زبردست خوشبو آتی ہے تو ان سب مسالوں کو آپ نے گرینٹ کر لینا ہے یہاں دیکھیں میں نے مسالے کو گرینٹ کر لیا ہے اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی تو یہ مسالہ میں ہاف جو ہے کیجی گوشت کے لیے ریڈی کر رہی ہیں تو آپ بھی بلکل اسی طرح ریڈی کیجئے گا اور نمک اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون اس میں ریڈ چیلی پاورڈر جائے گا تو یہاں ہماری پیاس پر بھی کلر آ چکا ہے تو اس میں سے میں آدھی پیاس کو جو ہے وہ الگ کر لوں گی اس طرح سے آپ نے نکال لینا ہے پیاس کو اب اس میں ہم گوشت ایٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے سارا گوشت ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے پیل میں فرائی کرنا ہے اس کو آپ نے سین منٹ تک کسی طرح سے فرائی کرنا ہے اب اس مسالے میں جائے گی ون پوٹ ٹی سپون ہلدی اور اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اس میں جائے گا اس کا سب سے اہم انگریڈنٹس کشمیری لال میرچ تو یہ ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے اس سے ہی نہاری کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے تو یہ لازمی ایٹ کیجئے گا اس کے اندر ان سب مسالوں کو ہم نکس کر لیں گے تو یہ ہمارا ہاف کیجی جو ہے بیف کے لیے بلکل مسالہ ریڈی ہے آپ ون کیجی کے لیے ریڈی کریں تو سب چیزوں کی مقدار کو دھگنا کر دیں تو یہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے نہاری مسالہ یہاں ہمارے گوشت کو بھونتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اویل کے ساتھ پرائی ہوتے ہوئے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون لہچن ادرک کا پیز اس کے ساتھ ہم نے اس کو پرائی کرنا ہے یہاں آپ خوشک لہچن ادرک کا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو خوشبو اور ذائقہ ہم تازے لہچن ادرک کو پیزتے ہیں اور آتا ہے وہ اتنے نہیں ہوتی بات تو اس لیے میں تو آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ تازے مسالے استعمال کیا کریں اس کے ساتھ میں بھونچکا ہے اب میں اس میری مسالے بنائیں تھے یہ اس میں چامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو ہم بلکل تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں بلکل تھوڑا سا کیا ہے 1 4t cup ہوگا لیکنہ جو مسالے ہیں یہ جلی نہیں اور ان کا کچھاپن بھی دول ہو جائے اس کو ہم نے اس کے ساتھ میں زیادہ مسالے بھونچکے ہیں اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی ہمیں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت ہمارا اچھے سے گل جا اور اس کے بعد بھی اس میں پانی پاکی ہے تو میں نے اس کے اندر دو کلو پانی ایٹ کیا ہے تو آپ بھی اتنا ہی پانی ڈالیے گا اور اس کو آپ نے جب اس میں وائلنگ پوائنٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے آنچ کو درمیانہ کر دینا ہے اور اس کو تقریباً آپ دو گھنٹے پکائیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں پکتے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور دیکھیں پانی بھی کافی اس کا خشکو چکا ہے اور گوشت بھی гоرچ سے گل چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اٹ کرنا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ میدہ ہے یہ میڈھ چمچ لیا ہے کان فلائر ہے یہ میں نے 1 ٹیبلسپون لیا ہے اور یہ ہمارا گھر کا آم آٹا ہوتا ہے یہ میں نے بارے ہاف ٹیبلسپون لیا ہے تو آپ نے یہ تینوں چیزیں لے رہی ہیں اس سے آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ آپ کی جو اس کا شوربہ ہے بہت لیزدار اور بہت لذیذ بننے والا ہے اس میں پانی ایٹ کر لیں ہجبے ضرورت اور آپ نے اس کو اس طریقے سے گھمانا ہے کہ اس میں لمس نہ بنیں اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں تو یہ بلکل یک جان ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنی نہاری میں ڈالیں گے آہستہ آہستہ آپ نے ڈالنا ہے اور ساتھ میں آپ نے چمچ بھی چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے اس میں لمس پیدا نہ ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چمچ چلانا ہے اور جتنی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوگی اتنا ہی ہم اس میں ڈالیں گے آنچ کو میں تیز کر دیتی ہوں اب یہ پکیا ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ پورا ہی اس میں چلا گیا اس کو آپ نے ہلانا ہے مستقل چمچ نہیں روکنا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ اس کے ساتھ پکانا ہے منٹ ہو چکے ہیں اور آپ اس کا شوربہ بھی چیک کر سکتے ہیں کتنا لیستار اور کتنا زبردست بنا ہے تو اب اس کے اندر ہم ایڈ میں بلکل جو ہے یہ یوز کریں گے پیاز جو ہم نے پہلے سب سے پہلے فرائی کی کر کے نکال لی تھی اس کو ہم نے ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو بلکل ہی دھیمی آنچ کے اوپر رکھ دینا ہے جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے پانچ منٹ کے لیے اسی اتنا زبردست خوشبو اور ذائقہ پیدا ہوگا اور اس کا جو آئل ہے وہ بھی اوپر آ جائے گا تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یعنی کر لیا ہے ڈیش آؤٹ تو یہ دیکھئے یہ لذیز ہماری نہاری بلکل کریڈی ہو چکی ہے بیف نہاری اور امتہائی لذیز بنی ہے اس کو ہم لوگ سرف کریں گے لیمن ہری میرچ اور ادرک کے ساتھ میں تو ہم اس کے پر تھوڑی سی ادرک بھی ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے اور تھوڑی سی ہری میرچ اور لیمون آپ نے حسبی ضرورت ڈال کی اس کو جو ہے وہ سرف کر لینا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملوں گی نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ